آج سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی خبر لیتے ہیں کہ ان کا کاروبار کیسا چل رہا ہے جب سے پیٹرول مہنگا ہوا ہے مجھے محسوس ہوا ہے کہ سڑکوں پر گاڑیوں کی تعداد کچھ کم ہو گئی ہے ہو گئی سکڑکوں پر گلے یہ ایک بارگین سینٹر کے مالک تھے یہ بھی اپنے کام سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے گاڑیوں کا کاروبار کافی متاثر ہوا ہے جب سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے موسیقی اسلام علیکو خان آپ کے گاریوں کے ویڈیو بنا لو چینل ہے کچھ کے لئے موسیقی موسیقی اچھا جا رہا ہے گاڑی لینے والے زیادہ ہیں یا بیچنے والے بیچنے والے زیادہ ہیں لینے والے کام ہیں لینے والے بہت تو پھر تو اچھا نہ ہوا نہ کام بس کیا کر رہے ہیں آپ شکر تو بڑھنے کی ہاں شکر کر رہے ہیں آپ شکر حال اچھا نہیں ہے بس پہلے سے کاروبار کام ہو گیا ہے کام ہو گیا ہے کیا وجہ ہے پیٹرول پیٹرول کبھی ہو صرف مین وجہ پیٹرول ہے اسلام علیکم پیٹرول کی مہگائی نے واقعی گاڑیوں پہ سفر کرنا کام کر دیا ہے اب لوگ بائیک کا استعمال کرنے لگے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر چھوٹی چھوٹی شاپنگ کے لیے یا قریب ہی جانے کے لیے گاڑی استعمال کرتے تھے اب ان کی گاڑی گراج میں ہی کھڑی رہتی ہے ایسے میں آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں میری تو خواہش ہے کہ تمام گاڑیاں ختم ہو جائیں اور سڑکوں پہ گھوڑے پھیرا کریں مجھے یاد ہے بچپن میں جب کوئی بائسیکل خریدتا تھا تو آس پاس کے لوگ اس کو مبارک دینے آتے تھے لوگ جو بائسیکل خریدنے کی سکت نہیں رکھتا تھا وہ قرائے کی بائسیکل لے کر ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے اپنے ضروری کام کر کے آ جاتا تھا اقتدار میں بیٹھے ہوئے اور بڑے بڑے سرمایہ دار بیروکریٹس اسٹیبلشمنٹ اور ججز بغیرہ محترم ججز بغیرہ ان کے پیٹرول فری ہیں ان کی گاڑیاں فری ہیں ان کے پیسے ہم دیتی ہیں کسی بارگین سینٹر کے مالک نے مایوسی کا اظہار کیا کسی نے مایوسی اور آس کے درمیان رہ کر بات کی لیکن صحیح طرح سے مطمئن کوئی بھی نظر نہیں آیا واقعی گاڑی کا کاروبار کافی کم ہو گیا ہے سلام علیکم وآلیکم سلام علیکم کاروبار کیسا جا رہے گاڑیوں کا کاروبار تالہ حمدللہ بھی اچھا ہے پہلے سے گھر تو نظر نہیں آرے کل بھی منڈی کل منڈی تو تالہ حمدللہ دو تین سودے کی ہے دو تین سودے کی ہے اچھا پہلے سے مثال ابھی محارم سے بعد کام صحیح ہے اچھا اچھا گاڑی بہت مہنگ ہے ریٹ بہت اوپر ہے بیچنے والے زیادہ ہیں یا خریدنے والے ہیں بیچنے والے زیادہ ہیں اب لوگ گاڑی نہیں رکھ سکتے ہیں پیٹرول مہنگ ہے کس کا کام ہے کس کا کاروبار ہے وہ چلا سکتے ہیں کس کا کاروبار نہیں ہے روزگار نہیں ہے وہ نہیں چلا سکتے کیونکہ پیسے بہت زیادہ ہے جمان لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں تو کون یہ کسی نے اپنے لئے بنائی ہے بلوچ زیادہ کون سی گاڑی ہے جو کھڑی رہتی ہے اور لوگ خریدتے بھی نہیں ہیں پسند نہیں کرتے زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں ریٹ کم ہوتا ہے ریٹ مثال زیادہ مانگ ہے وہ تین مہینے بھی کھڑی ہوتا ہے ایک مہینے بھی کھڑی ہوتا ہے گاڑی آر کوئی خریدتے ہیں دیکھیں ریٹ یہ سیلوں نے دیکھا ہے جب تک کہ ان گاڑیوں کی سہولت نہیں تھی زندگی اگر تھوڑی بہت مشکل بھی تھی تو لوگوں کی صحت بہت اچھی ہوتی تھی پیزل چلتے تھے سائیکل چلاتے تھے اور اپنے بجٹ کو اپنے حد میں رہ کر وہ استعمال کر سکتے تھے اب جون جون خواہشات بڑھتی جا رہی ہیں ضرورتیں بھی اپنی حدوں کو پھلان کر خواہشات میں داخل ہو گئی ہیں اور بجٹ تو تحس تحس ہونا ہی ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر یہی حال رہا تو ایک دن یہاں سڑکوں پر سائیکل ہوں گے یا پھر ٹانگیں اور سکون بھی آ جائے گا دنیا میں کیا خیال ہے آپ کا میری بیوی اور میرے بچے میری اس کھٹارا سی گاڑی پہ ہستے ہیں کہ ابو یہ کیا چیز آپ نے لے رکھی ہے ہماری بیستی ہوتی ہے میں نے کہا بیٹا یہی ہے بس بڑی گاری غرور کی علامت ہے بڑی گاری میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کو چلنے والے لوگ بہت چھوٹے نظر آئیں گے بس ضرورت پوری کرنی ہے اور کیا ہے کیا کرنا اتنی مہنگی گاری کو اچھی سے اچھی گاری رکھیں اگر آپ کے پاس بجٹ ہے کیونکہ گاری رکھنا آج کال ہاتھی رکھنے کے برابر ہے ہاتھی کو خریدنا تو شاید آسان ہو لیکن اس کو رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے تو ذرا سوچئے اگر آپ گاری لینا چاہتے ہیں تو ضرور سوچئے اور دوسری بات یہ کہ اور دوسری بات یہ کہ آپ کے ملک کا جو بیروکریٹ ہے بائیس میں گریٹ کا افسر چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے چاہے وہ عدلیہ سے ہے چاہے وہ سیکٹری وغیرہ ہے وہ آپ کے پیسے سے اپنی گاڑی چلا رہا ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ اپنا پٹرول بھی خریدتے ہیں اس کا بھی خریدتے ہیں دوسری بہت شکر مارسہ سے مہنگا کرنا عوام کے خلاف بہت بڑی سازش ہے تاکہ عوام سر نہ اٹھا سکے یہ پس کے رہ جائے اس کو کوئی اور ہماری خلاف کچھ بات کرنے کا خیال تک نہ آئے پیٹرول مہنگا ہوتا ہے ورکشاہ پہ نہیں چل رہی ہوتی دکانیں نہیں چل رہی ہوتی ورکشاہ پہ کام کرنے والے لوگ بیروزگار ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ سپیر پارٹس کا کام نہیں ہوتا یہ سازش ختم ہونی چاہیے اور عوام کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے بلکہ باہر نکلنا چاہیے